اسلام علیکم جسیز میکور بیلو بنا خوش شامدید میرے یوٹیوب چینل پر آج میں آپ کو چھوٹی سی میری موڈل ہے جو میں بس میک اپ سیکھنی آئی ہے اس کو شوق ہے کہ میں میک اپ سیکھوں تو سب سے پہلے ہم نے اس کے کیٹ نکالی اس کا میک اپ ساتھ لے گئی تھی یہ دیکھیں کہ اس پہ بہت زیادہ کلر گیرا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنا میک اپ ساف کرنا ہے کیٹ کا ایسے ساف کرنی ہے تو میں اسے بتا رہی ہوں کہ اس طرح آپ میرر کے ایسے سپنچ لیں اور اس کو اس طرح ساف کریں اور اس کو میں نے ٹوٹل پورا بتایا تاکہ دیکھیں کہ سارا دست تو نہیں کلر گیرا ہوا ہے اور سارا دست بھی شامل ہو جاتی ہے جب ہم بھر کرتے ہیں اپن پڑی گیتے تو دست بھی شامل ہو جاتی ہے اس طرح تمام اس کو میں نے پرڈیکٹ بتایا کہ اس کو نیٹنگ کلین کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے اہم پارٹ ہے آپ کے جب میک اپ کرتے ہیں تو یہ پہلے بہت ضروری ہے کہ اپنی پرڈیکٹ کو نیٹنگ کلین ہم رکھیں جیسے ہم نے پھر دوسری اس کے پرڈیکٹ کری تو اس میں آپ دیکھیں کہ بہت ہی زیادہ ٹی تھا بہت ہی زیادہ گندہ بھی تھا اور میک اپ اپ پس پر میکس ہوئا تھا بہت زیادہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر کلر کور کتے زیادہ کلر سے بھرے ہوئے اور نیٹھے ہوئے بھی آپ دیکھیں یہ کلر کلر کیسے میکس ہو چکے ہوئے ہیں بہت زیادہ خراب ہے تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ کیٹ کو کیسے ساف کی آتا ہے یہ اوپر پڑے کور تو ہم ایسے ہی واش کریں گے اور جو موڈل تھی دوسری وہ اس کو واش کرنے کے لئے ہیں تو میں نے اس بیبی کو بچے کو بتایا کہ کس طرح آپ نے اس کو نیٹ کرنا ہے سٹیپ بے سٹیپ آج کل کے بچے ماشاء اللہ بڑے اکلیو ہیں ہم نے اسے کر کے دیکھایا اور فوراں آپ دیکھیں کیسے وہ سٹیپ بے سٹیپ اس کو نیٹ کر رہی ہے سپنج کے ایک کونہ لے کے اس کو بریج بریج لے کے اس کو نیٹ کر رہی ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے اور اس طرح بہت اچھی طرح آپ کا نیٹ ہو جاتا ہے ہندے کے آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوگا جی اسی طرح آپ اپنی پروڈیکٹ کو نیٹ پر رکھیں گے تو جیسی کلائنٹ کے فیس پر ہاتھ لگتے ہیں کام کرتے ہوگے آپ کو اپنی پروڈیکٹ کو پکڑتے ہو کٹ کو پکڑتے ہو اگر اس پر دست ہوگی کلر لگے ہوگے تو آپ کے ہاتھوں پر لگے کلائنٹ کے فیس پر لگتے ہیں جس لیے اس کو پیکنی ہو سکتے ہیں دانی نکل سکتے ہیں اور لیجی اور ریش ہو سکتی ہیں تو اس لیے ہمیشہ اپنی پروڈیکٹ کو ساف لکھیں ہاں جی یہ ہے کہ کام آپ کر رہے کام کے دوران تو جی کام نہیں ہی ہو سکتا لیکن جب آپ اپنی پروڈیکٹ کو کام ختم کرنے کے بعد آپ اس کو سمیٹتے ہیں پیک کرتے ہیں بانک کرتے تو اس وقت ساتھ ساتھ آپ اس کو نیٹ کریں یہاں اچھا نیٹ ہو گیا یہاں سے تھوڑا سا لگتا ہے اس کو دبارہ نیٹ کیا سائیڈوں سے فریم اس کو نیٹ کیا یہاں دیکھیں اب یہ دوسرا دیکھیں پیلٹ کے اتنا زیادہ گندہ کیونکہ کلر نظر ہی نہیں آرہا اور اس کے یہ سائیڈوں پر کونے دیکھیں کتنے زیادہ گندے ہیں سائیڈوں پر بھی وہ ہائی لیٹر تھے ان کے سکین گولڈن سلیور اس جانتے وائٹ تو بالکل ابلیف کریں مجھے ایسے لگ رہتا ہے جیسے یہ ویسے ہی کونر ہے اور اتنا کلر پھیلا ہوا تھا بچی سے کرواری ہوں تاکہ اس سے بھی پتا چلے کہ میرا پروڈیکٹ ہے اور اس کو میں نے کیسے نیٹ اور کلین رکھنا ہے اور وہ بہت ہیپی تھی کہ مجھے اس سے اس کی سمجھ نہیں تھی کہ میں نے اپنے پروڈیکٹ کو کیسے رکھنا ہے اور بڑے مزے سے اس نے اپنی کٹ کو نیٹ کیا ساف کیا اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سپانج گندہ ہوا ہے میں اب آپ کو بتاتے ہوں کہ آپ اس طرح یہ دیکھیں کلر کے اوپر میں نے متائلی کلر ہے سارا جو بلکل فیل ہی نیو رہتا کہ یہ کلر ہے اور آپ یہ دیکھیں اس طرح پکڑ کے اس طرح کریں جب اس کو ڈس کریں گے بلکل آپ کی کلر اوپر سے نیٹ ہو جاتے ہیں بلکل بھی آپ کو کلر ویسٹ نہیں جاتا کیونکہ یہ ہمارا سپانج ویڈ ہے لائر سا ویڈ ہے اور اس کو کلر بلکل سمود ہو جاتا ہے اس طرح آپ صوب سا کریں گے کس طرح دیکھیں آپ نے کتنی جلدی یہ نیٹ ہو گا ہے یہ دیکھیں اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں بلکل آپ کی کلر اوپر سے نیٹ ہو جاتے ہیں اور بہت کلین آپ کی کٹ ساف ہو جاتی ہے چند منٹ میں آپ کی کٹ ساف ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ساف ہو کر دائے کر کے اس کو لیا ہے یہ اس کو رکھا ادھر نہیں ادھر رکھیں یہ دیکھیں آپ پرلٹ بان کریں گے یہ اتنی اچھی کٹ ساف ہوگی ہے اسی طرح ہم سٹیپ بے سٹیپ بان کریں گے یہ ہمیں اس کی کٹ بان کرنی میں یہا رہی ہے دیکھیں کتنے مزید سے اس نے بتائی ہے اس طرح بان کریں جاتی ہے آپ کی کٹ تیار جیسے مزید آپ اس کو جہاں مزید لے کر جا سکتے ہیں ساف سکتے ہیں اب اس کے پاس دوسری چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی سپیشل لے کر آئی تھی یہ دیکھیں بلش ہون ہے اور مجھے میں ساسب پوچھ رہی ہوں وہ بتا رہی ہے تو یہ بلش ہون ہے اس کو بھی میں نے ساف کیا کیونکہ اس کے پر کافی دوسری کلر آئی ہو رہے تھے یہ میں نے پوچھا اس سے کیا ہے تو یہ کہتے ہیں ہائی لیٹر ہے ہائی لیٹر دیکھیں دو کلر کے وائٹر اور یہ لیکپرٹ میں ہے اچھے ہائی لیٹر تھے اور یہ مسکارہ میں ساسب سے پوچھ رہی ہوں وہ مجھے بتا رہی ہے یہ مسکارہ ہے اتنی سی بچی نے اپنے پاس اور یہ دیکھیں اس نے مجھے بتایا کہ کنسیلر میں بڑی حیران ہوئی ہوں کہ اس سے پتہ ہے کہ یہ کنسیلر اس نے رکھا ہوا ہے یہ لیپ گلوز اس کا اچھا گلر تھا اور یہ اس نے مجھے بتایا کہ بلش ہون برش ہے میرا اور یہ ہے اس کا مسکارہ جو کہ ڈرائے ہو چکا ہے اس نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس یہ چھوٹی سے بچے کے آپ دیکھیں یہ ایک ہے آئی شیٹ بچ میں بتا رہی ہے ہنکوں پہ اشارہ کر کے اور یہ اس کا سپائن تھا جی اور یہ اس نے بیس رکھی ہوئی تھی دیکھیں یہ تمام چیزیں بچے آپ نے ساتھ لے کہی تھی کہ میں نے آپ سے آئیس میک اپ سیکھنا ہے ویری سیمپل چلے جی اب ہم آپ کو ہاتھ واش کرلوں ہاتھ واش کرنے کے بعد اس کا آپ کو میں آئیس میک اپ کر کے لکھاتی ہوں وان شیٹ کے ساتھ بہت ہی خوبصور بہت ایزی کہ چھوٹے سے چھوٹا بی 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 جیسے ان کو بہت زیادہ شوق ہے یہ کر سکتی ہیں بلکہ آپ پارٹی وی میں بھی اس کو اتنا سا میک اپ کر کی جائے وہ بھی بہت خوبصور لگتا ہے کنسیلر تھا ان کے پاس وہ تقریبا ختم ہو چکا تھا میں وہ ہی کنسیلر یوز کر رہی ہوں جی لائٹ لائٹ سا میں جیسے بھی لگا اس کو میں نے لگایا اور اپنی پوری آنکھ کے اوپر اور آنکھ کے بیچے میں نے اس کو لگایا لگانے کے بعد فنگر ٹیپ پر ساتھ کر رہی ہوں کیونکہ پہلے ہی بہت کام ہے اس لئے فنگر ٹیپ پر ساتھ لگا تاکہ جسٹ میں نے کہا آج تو اس کا برک کریں اور اب اس کے پاس بیس تھی تھوڑا سی یلو شنے تھی اس لئے میں نے کنسیلر نیکی اور اپ لگا دیا تاکہ ایک نصب سا کلر میں ہماری بیس کا ہو جائے یہ فنگر ٹیپ کے ساتھ میں نے آنکھوں پر اور نیچے یہ بیس بھی اپلائی کر دی تاکہ آنکھوں کا جو ٹون تھی تھوڑا سا انہائنس ہو جائے بہت ہپی ہے اور جب وہ ششہ دیکھتی ہے ہم سب سے پہلے یہ میٹ شیڈ لیا پیچی سا شیڈ ہے ہم اب آئیس کے فرنٹ سے لیں گے انہر کورنر سے اوٹر کورنر کے ساتھ جائیں گے اور اوٹر کورنر سے انہر کورنر کے ساتھ جائیں گے یہ تقریبا میں نے تمام آنکھ پر لگا دیا سب آئی بول پر میٹ میں میں نے بلکل لائٹ سا برش پی رہا ہے ہرگیا سا تینٹی دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آنکھ کے اندر سے آپ نے لینا ہے اور انہر کورنر سے اوٹر کورنر تک لے جانا ہے جی اب ہم آگے یہ ہم نے دیکھنا اسی سے میچنگ یہ شیئر لگ رہا ہے جی اس کو فنگر ٹرک پر ساتھ کریں گے ڈیلک شیئر اور ہم آئی بول کی میٹ میں لگائیں گے جو بہت ہی خوبصور شیئر آ رہا ہے بہت سوفٹ لکھ بہت ہی خوبصور شیئر یہ دیکھیں کتنی اچھی آنکھ لگ رہی ہے کتنی سوفٹ آنکھ لگ رہی ہے کتنا سوفٹ میکب لگ رہا ہے جس اتنا ہی بچوں کے لئے بہت ہے لیکن اس بچی کو یہ تھا کہ مجھے مزید لائنر بھی لگے اور اب تھوڑا سا میں نے کہا ہائلٹ لگا دیں تو اس آنکھ کی اچھی سی لکنی کے لگتی ہے لیکن اس سا لگانا ہے کہ ہماری فیل نہ ہو بلکل کیونکہ آئی برو بھی نہیں بنی ہوتی چھوٹے بی بی کی اور آلیدہ سے شیئر بھی نظر میں جانا چاہی ہے اس لئے میں نے مٹیلک جو بائٹ ہلکا سا کریمی سا تھا وہ لگایا اور ایک آنکھ اچھی سی شیئر دے دی جی اب لائنر ہو گئی تھی کہ مجھے لائنر بھی اپلائی کریں تو لائنر کے وغیر ہی آنکھ اچھی لاغی تھی بہرحال لائنر بھی بننے لگایا اور اس کو یہ تھا کہ تو اچھا وینگ لائنر ہو جو اسٹیٹ اینڈ پہ ہوتا ہے باہر آنکھ کے باہر تو آپ پہلے آئلشیز جہاں پہ ماری اینڈ ہوتی ہے آؤٹر کا اندر پہ آپ لائنر سٹارٹ کریں گے اور اندر کی طرف جائیں گے پھر آپ نے ہلکا ہلکا اس کو بیہر کی طرف لگی آتے ہیں جا کے ایک ہلکی اسی ٹیل بنا رہے لیں سٹیپ بے سٹیپ آنکھ بہت زیادہ جہاں پک رہی تھی ہے آنکھ کو میں نے پکڑ لیا کیونکہ بار بار ہل دی تھی آنکھ اور انہر کارنر پہ لائنر لگانے کے لیے میں نے آن آئی برو کو پکڑا تو برسا باہر کی طرف لفٹ کیا جسے انہر کارنر کی سائیڈ آپ کی اوپن ہو جاتی ہے اور بہت اچھا آپ کا ورک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں لائنر کے ساتھ بھی آنکھ اچھی لگ رہی ہے لیکن سوفٹ رکھ کے لیے لائنر کے بغیر ہی یہ ورک کرنے تو زیادہ اچھا لگتا ہے اب ہم مسکارہ اپلائی کر رہے ہیں آنکھ کو توڑا لفٹ کریں گے اور آنکھ کو بند کرواتے ہوئے دونوں آلیشس پہ ہم مسکارہ کٹھا ہی اپلائی کریں گے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جب نیچے سے اوپر کریں گے تو نیچے والی لائش کو بھی ساتھ آپ لیں گے اور اس کو مسکارہ لگاتے ہوئے اوپر جب ترچ کریں گے تو اس کے ساتھ ہماری اوپر والی آنکھ پہ بھی مسکارہ لگ جاتا ہے اس طرح بہت ہی اچھا آپ کا مسکارہ اپلائی ہو جاتا ہے اور دین اس کے بعد تھوڑا سی آنکھ اپلائی کروائیں اور مسکارہ اپلائی کر دیں پرائیٹ سے لفت لفت سے پرائیٹ کرتے ہوئے ہلکا سا یہاں پہ دیکھیں کیونکہ فوراں گیلے میں آنکھ بہت سے اوپر کر دی تھی تو وہ ہلکا سا اوپر لگے اس کو فنگر ٹک پہ سا میکس کیا اور ہلکا سا میں نے وہی میٹ پنگ کلر پیچ کلر جو میں نے ایلے لگایا تو ہلکا سا وہ لگا کے اس کو میں نے وہاں پہ ٹول کر کے فنگر ٹک پہ دی یہ دیکھیں کہ یہ فائنل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سوف سا میکپ ہوا ہے اب آئی برو کو ساف کر رہے ہیں سیدھا کرنا ہے بعض افر ہم بیس پہلے لگاتے ہیں اگر بیس پہلے لگا لیں تو آئی برو آپ کے جو بیس وہ خراب کر جاتی ہے اس لئے بلکل آئی برو کی شیئر میں آپ اس کو نیٹ کریں گے اور یہ پینسل کے ساتھ ہلکی اسی باؤنڈ پینسل جس طرح اس طرح یوز کریں گے کی جیسے ہمارے ہیر کے عروف ہوتا ہے کینا کورنا پہ بلکو سٹیٹ اور اس کے بعد لفٹ کرتے ہوئے آپ آگے جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ پھر آپ برش کے ساتھ اس کو جہاں جہاں پہ آپ کو ٹپس فیل ہو رہی ہیں پینسل کے اس کو نیٹ کریں گے اور بھی کو سوفٹ لک کر دیں گے کیونکہ آئی برو بھی نہیں بنی ہو یہ بہت چھوٹی بچی ہے لیکن ہلکا سا اس کو نیٹ کرنے کی ضرورت ہے اب میری جو دوسری سٹوینٹ وہ پہ ورک کریں گے دوسری آنکھ پہ یہی سٹیب سٹیب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی انچاللہ طرف مزید ویڈیو بھی اور جیسے سے سکھاؤں گی ویسے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انہوں نے کنسیلر کیا کنسیلر اپلائی کیا اور اس کو میں بتا رہی ہے کہ انہوں نے کنسیلر کیا یہاں پہ میس کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ ڈاٹ لگائیں کیونکہ یہاں پہ تھوڑ سی ڈاک سٹین کی یہاں بھی ان کا میس تھا میں نے کہاں پہ بھی آپ اپلائی کریں یہ بھی اس لئے آپ کو سشکر کر رہے ہیں جو گلتی بھو کر رہی تھی اور وہ ہی میں آپ کو بتا رہی ہے یہ دیکھا آپ وہ شیئر لگانے لگی تھی تو میں نے کہاں بیس نے وہ مسکا گی تھی گول گی تھی کنسیلر کے بعد اور وہ پھر آپ بیس لگا رہی ہیں کیونکہ کنسیلر ان کا بہت کام تھا ختم تھا اور مائنر ساہ بلکل لگایا تھا تاکہ نیچے سے ان کا جو آنک کلر ہے وہ نورمن آئس کلر میں آجائے اس نے ہلکا سا بیس بھی لگانا پڑا مائنر کارنوں سے لکھیں نوز کے آگے تک آپ اپنے بیس لے کی جائیں گے اور ساتھ ہی آپ نیچے بھی بیس آنکھیں اپلائی کر لیں گے اور جب آپ آئیس میک اپ کریں گے تو تب بھی آپ کے لئے ٹھیک لیے کہ آپ کی سکر میں ڈیمج نہیں ہوتی بیس لگا لینے چاہیئے پہلے جی آپ اسی طرح دیکھیں موڈل کو آپ لیں کہ آپ فنگر ٹپ پہاں رکھ لیں جو ان صاحب کلر یوز کر رہی ہیں اور انہیں میں بتا رہی ہیں کہ یہ ہمارا ڈی ہے ڈی کے اندر آپ نے ورک کرنا ہے اس میں لگانا شروع کیا لیکن وہ اوپر کورنر کی شیبیں لے کے آ رہی تھے تو اس لئے پھر میں نے دوبارہ پھر بتایا کہ آپ نے کس طرح یہ آئی شیب لگانا ہے یہ اور ٹپ کورنر پہ آپ نے ہلکا سا ٹپ کرنا ہے ایسے کیا اور پھر اسی طرح انہوں کورنر پہ آپ نے ٹپ کیا اور پھر اس کو راؤنڈ کر کے اپس میں آئی بول کی شیب لگانا اب آپ نے ان کو اپس میں ملا دیا اس پر بتانے کے بعد جب آپ ان کو کرواتے ہو تو پھر وہ جو غلطی ہوتی ہے وہ بھی شیئر اس لئے کر رہی ہوں تاکہ مزید جو آپ کو مرس ہو گیا وہ آپ کو اور کلیر ہو جائے جی اب ہم اس پر متیلک شیڈ اپلائی کریں گے ایس اور اس کو فنگر ٹپ کے ساتھ کریں گے تو متیلک شیڈ آپ کا فنگر ٹپ کے ساتھ بہت ہی خوبصور لگتا ہے سپن کے اندر پینٹیٹ ہو جاتا ہے اور زیادہ انہیں ہیس ہوتا ہے اس کو بھی آئی بول کے اپل گائیں گے اور آہ ساہ ساہ انہوں پہلے کے ساتھ مینکر لے کر رہے ہیں یہاں پہ تھوٹس ایسے میکس کرنا تھا یہ دیکھیں گے اب ہم ہائی لیٹ کریں گے کھیوی شیڈ میں اس طرح آپ نے اپلائی کیا اور پھر فنگر ٹپ پہ ساتھ آپ نے مرچ کرنا ہے کیونکہ انہوں جب لگایا تو ایک دم زیادہ لگا تھا پھر اس کو فنگر ٹپ پہ ساتھ بہت اچھا سا مرچ کرنا ہے بلکل پھر نہ ہو کہ کہاں سے آپ نے شیر شروع کیا ہے دیکھیں کتنا اچھا کلر لگ رہا ہے کتنا نیسٹر لکھ آ رہی ہے بچوں کا شروع بھی برا جاتا ہے اور آور بھی نہیں لگتا یہ دیکھیں گے اب آئی برو ہم صاف کر رہے ہیں ویسے تو ایسے ہی نیٹ کر لیں تو آئی برو کا فین حیث ہو دیتی لیکن ان کو سکھانے کے لیے میں کسا پینسل کا ٹپ دیا یہ دیکھیں انہوں کرنا پر یہ کیسے لگا رہی ہے یہ غلط لگا رہی ہے ہم یہاں کو بتاتی ہوں کہ ان کو سیدھا کیا طریقہ ہمیں اس کو لگانے کا ہم نے لگایا لگانے کا اس کو سیٹ کیا تب میں نے یہ دیکھیں فرنٹ سے جیسے ہیر کی شیب ہے اس کو سٹیل لے کی جائیں پھر ساتھ یہ تیچھا کریں اوپا سے لیفٹنگ کی طرف لے جائیں آج سے پھر نیچے لے جائیں لیکن اس طرح کرنا ہے کہ آپ کی جو آئی برو کی شیب ہے وہاں ہی اپنے اپلائی کرنا ہے ایکسرا ہیر پر نہیں اپلائی کرنا اب اس کو یہ دیکھیں فرنٹ پہ جو ہلکا سا ٹپ ہے پینسل کا اس کو نیٹ کریں بہت اچھی طرح بلکل فیل نہ ہوکے آپ نے اپنے پینسل یا کلر اپلائی کی ہے پینسل بھی اپلائی کر سکتے ہیں آئی شیڈ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں آئی برو شیڈ بھی یوز کرتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے یہ بلکل میڈیم براؤن تھا یہی دیماری فائنل ہوگی یہ دیکھ لائنے کے ساتھ لیکن آپ دیکھیں بغائر لائنے کے زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو میں نے کہا چلے اب مسکارہ لگا کے دکھائیں اب وہ مسکارہ لگا رہی ہیں میں نے آنکھوں لفٹ کیا بتایا کہ کس طرح آپ کر رہی ہیں کیونکہ وہ بھول گی تھی آنکھوں لفٹ کرنا وہ بہت ضروری ہے بہت سے لوگ آنکھوں کو بہت زیادہ لگتے ہیں تو اوپا نیچے لگ جاتا ہے یہ دیکھیں آنکھ کے نیچے گر پیا تو میں نے آنکھ اوپر سے لیفٹ کر لی گئو کے دوسری سیٹ پہ ہمارا آنکھ کے اوپر لگ گیا تھا اس لئے تھوڑا سے احتیاط کر رہی ہیں یہ تھوڑا سے ڈرائی ہونے دیں پھر آنکھ کے نیچے لے لسے جب آپ نے فریش کر رہا ہے اب لگا رہا ہے یہ دیکھیں ہمارے اچھا لگ رہا ہے اور اب یہ ہلکا سا جو نیچے لگیا ہے وہ آپ اس کو میکر رموور سے بھی رمو کر سکتے ہیں ٹیشو سے کر لیں ٹیشو سے بھی اس لئے ایزی ہو گیا کہ پہلے ہمارے بیس لگائی ہوتی اس لئے وہ ہمارا فورا نیٹ ہو گیا یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے صرف لائنر کے ساتھ لیکن مری جو تھی موڈل اس کی بیقائج تھی اور جو ہمارے پر سیکھ رہی تھی انہوں نے بھی لائنر لگانا سیکھنا تھا اس لئے پھر آج ان کی پہلی کلاس تھی تو میں نے کہا آپ اسے شیئر کریں تو وہ لائنر کی ٹرائی کر رہی ہیں آپ لائنر لگانا چاہیں تو لگا سکتی ہیں لیکن لائنر کے بغیر سر مسکار اپلائی کرنے سے زیادہ خوب سے اس کی لک آتی ہے آپ کو اگر دوسرہ بھی سیکھاؤں گی کہ لائنر لگائیں لیکن اس کو مرچ کر دیتے ہیں جو ایک آپ کو اچھی لک دیتا ہے اور میکسنگ لک آتی ہے بہت ہی خوب سے لگتی ہے یہ لیکن کہ لائنر لگایا ہے اور انہوں کو انہوں پہ لگا رہے ہیں اب یہاں سے میں میٹ میں سے موٹا کر دی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کو اٹھا کرنے پہ یہاں سے آپ کا بریق درمیان سے آپ کو اٹھا کرنے پہ تھوڑا سا موٹا درمیان سے نومن اور انہوں کو اٹھا کرنے پہ بلکل بریق سا اس لئے میں نے کہا چلے آپ آج اتنا ہی بہت ہے آپ کی اتھی جائیں گی اتنا ہی عجیب سا ہوگا جی جی ہماری فائنل لوگ میڈے آج کی کلاس آپ کو اچھے لگی ہوگی بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی موسیقی